اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹاپ سمارٹیز ڈراما سیریل تیرے جانے کے بعد علیزے کو تو اس گناہ کی سزا ملی جو اس نے کیا ہی نہیں اس کو اس چیز کے بارے میں گناہگار ٹہر آیا گیا جس چیز کے بارے میں اس کو علم بھی نہیں تھا علیزے بہت زیادہ معصوم ہے مگر یہاں پر آیاز کی ماں نے آ کر سب کچھ تہس نہس کر دیا این منگنی والے ٹائم پہنچ کر اس کی منگنی تڑوا دی کہ اس کی بھڑی بیٹی ایسی ہے تو چھوٹی بیٹی بھی ایسی ہی ہوگی تو فرنڈز پانچوں انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی مگر یہاں پر لوگ اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اسی لیے تو علیزے کے ہاتھ سے زبردستی رنگ اتروا کے اس کے ہونے والی ساس نے چلی گئی یہاں سے اور علیزے بچاری کچھ نہ کر سکی صرف اور صرف موہ ہی دیکھتی رہی اشیر علیزے سے بہت محبت کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ علیزے بہت مصوم ہے جب اسے اس پارے میں پتا چلا تو اسے بھی بہت دکھ ہوا کہ فری کے کیے کی سزا علیزے کو کیوں مل رہی ہے علیزے تو بہت ہی اچھی نیک اور پاک صاف ہے پھر بھی نہ چاہتے ہوئے اس کو اس گناہ کی سزا ملی جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں اشیر تو باہر ہے اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہاں بس دعا کر سکتا ہے یہاں پر ماں نے بھی ہر ممکن کوشش کی کہ وہ لوگ نہ جائیں مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہ لوگ منگنی کر کے منگنی توڑ کے بھی چلے گئے انگوٹھی لڑگی کے ہاتھوں سے اتروا کے وہ لوگ یہاں سے چلے گئے اور اس چیز کا سارا الزام بھی ماں نے سجل پر لگایا کہ اگر سجل آیاز کی ماں کو اندر نہ آنے دیتی تو ایسا نہ ہوتا مگر ماں کو احساس ہے کہ یہ فری نہیں کیا ہے اسی لئے تو اب وہ فری کو چھوڑنے والی نہیں فری سے تو ملنے ضرور جائے گی سمیر کے گھر جاتے ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ سمیر تو یہاں پر ہے ہی نہیں انہوں نے تو علیدہ فلیٹ لیا ہوا ہے کیا ماں ڈھونٹ پائے گی کہ سمیر کہاں پہ ہے مل پائے گی فری سے نکلوا لے گی فری سے وہ سارا کچھ یا اپنا بدلہ پورا کر لے گی اس کو مار کے فیلحال تو ماں خود بہت زیادہ پریشان ہے ایک بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اور اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں اور بات کریں دوسری بیٹی کی تو اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ برا ہوا اس کی منگنی تو ہو کہ اسی ٹائم فوراں ٹوٹ گئی مگر فری اپنی زندگی میں خوش نہیں ہے اس بات کا احساس اس کو ہو گیا کہ اس نے سمیر کے ساتھ شادی کر کے بہت زیادہ غلط کیا ماں یہی بات تو اس کو بتاتی تھی کہ سمیر کچھ نہیں کرتا وہ تمہیں کبھی بھی خوش نہیں رکے گا مگر تب عشق کا بھوت تھا اور اب دو دن میں ہی عشق کا بھوت اتر گیا سمیر اور فری کے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے سمیر جو کہ کچھ بھی نہیں کماتا ہمیشہ فری سے پیسے لیتا ہے تو فری کے پاس پیسے کتنی دیر تک جا سکتے ہیں اسی لئے تو سمیر کو بولنا شروع ہوگی کہ تم اپنے پارٹنر سے کہو کہ تمہارے پیسے واپس کریں میں اب تمہیں ایک روپیہ نہیں دوں گی اور تم نے جو کاروبار شروع کیا ہے جو کہ کبھی سمیر نے کیا ہی نہیں اس نے فری سے جھوٹ بولا تو کہا کہ اسی کاروبار سے پیسے لے کے آؤ آئندہ میں تمہیں ایک روپیہ بھی نہیں دوں گی اور ہاں آج تک جتنے پیسے تم نے مجھ سے لیے ہیں سارے واپس لوں گی سب مجھے واپس چاہیے اور اپنا پارٹنرشپ اپنی ختم کر کے سارا پیسہ گھر لے کر آؤ ایسا تو کبھی ہو گئی نہیں کیونکہ سمیر کے پاس تو کچھ بھی نہیں سمیر کے پاس تو ایک روپیہ بھی نہیں فری نے گھر والوں کے دل دکھا کر بہن کا دل دکھا کر ماں کا دل دکھا کر بہت برا کیا فری کو اس بات کا احساس بہت جلد ہو جائے گا تھوڑا بہت احساس تو اس کو ہونا شروع ہو گیا مگر بہت جلد اس کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ اس کی ماں بلکل ٹھیک کہتی تھی اور اس دن سمیر سے شادی کر کے بہت زیادہ غلط کیا تو فرنڈز اگر آپ بھی لگتا ہے کہ فری کو احساس ہو جائے گا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا نوٹیفکیشن ہے اس کو ضرور پریس کر دے تاکہ میری ہارڈ نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور اپنی قیمتی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے اور تیک کیر